پیارے بچوں آج ہم اردو پڑھیں گے جماعتِ حشتم جماعتِ حشتم میں پانچویں نظم ہے مزدور کی بانسوری مزدور کی بانسوری میں آج ہم تیسرا حصہ پڑھیں گے یعنی پارٹ تری پارٹ تری میں نظم پڑھنا ہے اور اس کا خلاصہ یعنی اس نظم میں صرف مزدوروں کی تعریف لکھی گئی یعنی مزدور کتنی محنت کرتے اور کس طرح کرتے اس میں شاعر اس نظم میں بیان کرنا چاہتے کون ہے شاعر اس کے جمل مظہری ہے بہت ہی ترقی پسند شاعر ہے یہ اسی طرح آج ہم نظم پڑھیں گے اور اس کا خلاصہ کہ نظم میں صرف مزدوروں کی تعریف ہے ہم سے بازار کی رونہ ہے ہم سے چہروں کی لالی ہے جلتا ہے ہمارے دل کا دیا دنیا کی سبھائی جالی ہے دولت کے سیوہ کرتے ہیں ٹھکرائے ہوئے ہم دولت کے مزدور ہے ہم مزدور ہے ہم سونتے لے بیٹے خسمت کے سونے کو چٹائے تک بھی نہیں ہم ذات کتنے ہیٹے یہ سیجوں پر سونے والے شاید بھگوان کے بیٹے ہیں بازار تمدن بھی ان کا دنیا ہے سیاست بھی ان کی مذہب کا ادارہ بھی ان کا عادل کی عدالت بھی ان کی پابند ہمیں کرنے کے لئے سو راہے نکالی سو راہے نکالی جاتی ہیں خانون بنائے جاتے ہیں زنزیرے ڈھالی جاتی ہے پھر بھی آغاز کی شوقی میں انجام دکھائی دیتا ہے ہم چپے لیکن فطرت فطرت کا انصاف دکھائی دیتا ہے اسی طرح اس کا خلاص آج ہم پڑھیں گے خلاصے میں دیکھو شاعر کیا بتانا چاہ رہے ہیں شاعر کون ہے اس نظم کے جمل مظہری ایک ترخی پسند شاعر تھے انہوں بہت ہی ترخی پسند شاعر ہے کون جمل مظہری اس نظم میں غریب اور محنت کش طبخہ کی نمائندگی کرتے ہوئے یعنی غریب کش طبخہ کون ہے جو مزدور ہے اور محنت کش طبخہ یعنی محنت کرنے والے مزدوروں کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے اس نظم میں لکھیں کہ مزدور محنت کش طبخہ ہے کیا ہے مزدور بہت ہی محنت کرتے ہیں اس کی وجہ سے آج ہم شاعروں میں آرام کی زندگی گزار رہے ہیں محنت کش طبخہ کی وجہ سے اس دنیا کی رونک ہے ان مزدوروں کی وجہ سے اس دنیا میں رونک ہے محنت کش طبخہ کی وجہ سے اس دنیا میں روشنی ہے ان مزدوروں محنت کرنے کی وجہ سے اس دنیا میں رونک ہے یعنی مزدوروں کی وجہ سے دنیا آباد ہے اور حملہ نقل بھی جو مزدور کام کرنے کے بعد جو شہروں کو سربراہ کرتے فصلے یہ بھی مزدوروں کی وجہ سے ہی اور مزدور کیا کرتے شہروں میں بڑے بڑے بیلنگ سامر کرنے والے سڑکے تامر کرنے والے بھی کون ہیں مزدور محنت کشتی کی وجہ سے اس دنیا میں رونک ہے روشنی ہے یہ مزدور دولت مندوں کی خدمت کرتے ہیں مزدور کیا کرتے ہیں دولت مند لوگوں کی اچھی خاصی خدمت کرتے ہیں اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خدمت کے سونتے لے بیٹے ہیں یعنی دولت مند لوگوں کے پاس خدمت کرتے ہیں نا اور مزدور تو ایسا کرتے کہ سونتے لے بیٹے ہے جیسا خدمت کرتے سونتے لے بیٹے ہے جیسا ان کو سونے کے لئے ایک چٹائی تک محسور نہیں رہی تھی مزدوروں کے پاس سونے کے لئے بھی ایک چٹائی محسور نہیں رہی تھی لیکن یہ دولت مند جو عالی شان محلوں میں نرم نرم بستر پر سوتے ہیں ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں دولت مند لوگ عالی شان محلوں میں کیا کرتے ہیں بہت ہی بڑے بڑے محلوں میں برلنگز میں اپارٹمنٹس میں نرم نرم بستر آرام سے زندگی بسر کرتے ہیں لیکن مزدوروں کے پاس صرف کام کرنے کے بوجودی وہ اپنی زندگی کو گزار سکتے ہیں وہ شاید بھگوان کے بیٹے ہیں وہ شاید کس کے بیٹے ہیں بھگوان کے بیٹے ہیں اس لئے طرز معاشرت پر بھی انہی کا خبزہ ہے شاید وہ بھگوان کے بیٹے ہیں کون مزدور بلکے ہیں بورے اس لئے طرز معاشرت بھی انہی کا خبزہ ہے معاشرت میں بھی انہی کا خبزہ ہے اور سیاست کی دنیا بھی نہیں کی کس کی ہے سیاست کی دنیا بھی دولت مندوں کی ہے غریبوں کے لئے کچھ بھی نہیں ہے مذہب کے اسی طرح مذہب کے اداروں پر بھی انہی کا خبزہ یعنی مذہبی ادارے رہتا نا جیسے مذہبی مسجد مندیر یہ تمام پر بھی انہی کا خبزہ کس کا دولت مند لوگوں کا عدالت بھی نہیں کی ہے کس کی دولت مندوں کے لئے یہ عدالت ہے غریبوں کے لئے عدالت نہیں ہے ان غریبوں کو پابند کرنے کے لیے طرح طرح کے خانون بنائے جاتے ہیں غریبوں کے لیے کیا کرتے ہیں طرح طرح کے خانون بنائے لیکن امیروں کے لیے اسی طرح کے خانون نہیں ہے اور انہیں خید رکھنے کے لیے زنزیرے بنائے جاتے ہیں غریبوں کو خید کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں زنزیرے بنائے رکھتے ہیں کون امیر اسی طرح شاید وہ بھگوان کے بیٹے ہیں طرز معاشرت بھی ان کی ہے اور مذہب کی ادارے بھی ان کے عدالت بھی انہی کی ہے اور انہیں خائد رکھنے کے لئے زنزر بنائی جاتے ہیں کس کے لئے غریبوں کے لئے اسی طرح آج ہم اس حصے کو مکمل کریں گے انشاءاللہ اس کا دوسرا حصہ کل پڑھیں گے